اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈے ریسی پیز بیف چھٹپٹی بریانی اس بریانی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بہت مزی کی بنی تیسٹی بنی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریئے گا اس کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کلو بیف ایک پاو میں نے علو لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے ایک پاو میں نے دہی لیا ہے دو چمچ میں نے درس ندرک لیا ہے ایک پاو میں نے مزی گئی چئالی میں نے میں مرحبا esc path پندرہ我ری مرچوں کو گرینٹ کر لیا ہے اس لیے میں نے آدھا کلو بناسپتی رائس لیا ہے ایک کپ میں نے شڑاں میں میں اول لیا ہے اس میں نے علو جو میں نے بوائل کر کے رکھیں اس کو میں تھوڑا سا فرائے کرلوں گی شوڑا سے ساتھوں کی ٹھوڑا ساتھوں اپ حرقا ساتھوں کی تو ہم نے چیریسٹ پومک کو نکال ہوں دیتمیں اب ہم نے چابو لوگوں کو کٹ بھی کر لیا دیں پتہ ڈالا ہے اس میں تیز پتہ ڈالا ہے تیز پتہ ڈال دیا اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے تھوڑسے بادیان کے پھول خوشبو کیلئے چاولوں میں تاکہ خوشبو آئے اب ہم نے آلو فرائی ہو گئے اب ہم آلو کو اپنے نکال لیں گے دیکھیں ہمارے آلو بہت اچھے سے فرائی ہو گئے اور ہمارے کلروار آلو بریانی میں آلو ضرور ڈالتے ہیں اچھے شوق سے کھاتے ہیں یہ اپنے آلو فرائی کر لیے اب جو میں نے آپ کو پیاز بتائی تھی چ چار پیاز میں نے فرائی ہو گئر میں ڈال دیا اب اس کو ہلک 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 ہلکا سم لوگ فرائی کریں گے اب اس میں کلر آ جائے گا اب اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے اب یہ چاولوں کو پانی میں ہم نے نمک ڈالا نمک ڈال دیا اپنے ساپ سے نمک ڈالیں چاولوں میں پانی میں نمک زیادہ ہی ڈالتے ہیں کہ وہ نتھر جاتا ہے پانی اس طرح چاول پیکے پیکے نہیں لگتے آدھے کلو چاول ہے اس میں میں چار ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے دیکھیں ہماری پیاز ہلک élکی سی براون ہ رہی ہلک 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 ہلکی سی تھوڑا جس کو اور کلر دیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گی میں نے گوشت میں کیا کیا ڈال ہے اس میں لسرندرک گوشت میں ڈالوں گی دھانی میں اس میں چاہر ٹیبل سپون میں اس میں کھوٹی بھی لال مرشے ڈالوں گی اس میں ہلدی ڈالوں گی تھوڑا سا دھنیا پورڈر ڈالوں گی اور اس میں جو میں نے ہری مرشے پسی ہوئی تھی وہ ڈال کے میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دوں گی میرینیٹ کرنے سے زائقہ بہت اچھا آتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا میرینیٹ کرنے سے آپ کو زائقے میں بہت فرق محسوس ہوگا آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیں میں نے آدھا کلو بیف کا گوش گیایا ہے اس کو ایک گھنٹہ مارینیٹ کر کے رکھ دیجے گا ٹھیک ہے Size 1 rib ہو جائے اب اس کو اب گھلا لیں گے اس کو اب ہم نکل근 مارینیٹ کر کے رکھ دیں گے اب اک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ مارینیٹ ہو جائے گا تو پھر ھے اس کو اپنے quicker میں ڈالیں گے جن میں نے اپنے میز ہلکی برا دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمارٹر جو ہم نے چوب کر کے رکھے تھے تماماٹر ڈال کے اب ہم اس کو پکائیں گے اور اس کو ہم لوگ ٹینڈر کر لیں گے جب یہ اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے گا باقی کے مسالے ہم لوگ پھر ڈالیں گے اب اس کو ہم لوگ بھونتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا بھونیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو بند کر کے گلانے کے لئے چھوڑ دیں گے جب ہی گل جائے گا باقی کے سٹیپ پھر ہم آپ کو بتائیں گے پھر ہم اس کو پکائیں گے اور اس میں دو چمچ ہم لوگ بریانی کو کوئی سابی مسالہ ڈالیں گے خشبو کے لئے اب یہ چاول میں نے ڈال دیئے اب چاول کو دیکھتے رہیں چاول دو کنی بلکل رہ جائیں پھر ہم اس کو نتھار لیں گے چاولوں کو دیکھیں چاولوں نے چاول نتھار لیں چنے میں ڈال دیئے چاول اپنا رہے دیکھیں کتنے کھلے کھلے بنے آپ لوگ چاہے بناسپاتی میں منائے چاہے سیلا میں منائے یا آپ کی مرضی دیکھیں ہمارا مسالہ بھون گیا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا ہے گوش میں نے دو ٹی سپون دو ٹی بل سپون اس میں 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 نے بریانی کا مسالہ کوئی سابی آپ ڈال سکتے ہوں ڈال دیں آپ اچھی طرح اس کو بھون لیں اچھی طرح بھون جائے اس میں وہ تیل اوپر آ جائے جب تک آپ لوگوں کو بھونتے رہنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے بھونتے رہے اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے جو ہم نے آلو فرائی کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اسی سٹیج پہ پہلے نہیں ڈالیں گے آلو کا کلر خراب ہو جائے گا اور ایک لیمن کا جوز ڈالیں گے ایک لیمن کا جوز ڈالیں گے اور اس کے جو چھلکے بچیں گے وہ ہم لوگ ہم نے چاہلو پانی میں ڈال دیں گے جب آپ لوگ ڈسکارٹ نہ کریں گے چاہلو کے پانی میں ڈال دیا کریں تاکہ چاہلو کھلے کھلے بڑھیں اب اس میں ایک لیمن کا جوز ڈال دیا اور اس کو بھونتے جائیں گے ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہے بہت اچھا زب خوشبودار مزیدار چٹ پٹا سا مسالہ ہمارا مسالہ بھون رہا ہے اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے یہ بہت ایزی بریانی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں گے اور مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ لوگوں کیسے لگیں اب ہم تھوڑا سا تیل ڈال کر ایک پیاز اس کے اطرح ڈال کر ہم اس کو بھگار کے لیے رکھیں گے ہماری کھول میں کا تیل تھا پہلے تھوڑا سا تیل پہلے ہم لوگ تیل ڈالیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں چاہلو کی لیئر کریں گے اب ہم چاہلو کی لیئر لگائیں گے چاہلو کی لیئر لگا کر پھر اس کے اوپر ہم لوگ ڈالیں گے ساپنے کورمے کی لیئر جو ہم نے بنایا ہے بیو کا اس میں ہم لوگ چاہل ڈالیں گے چمہ سے مشکل ہو رہا ہوتا آپ چھوٹی سی پلیٹ لے لیں اس سے بھی ڈالیں ایزی رہ گا اس میں مسالہ ڈالیں گے میں تیہ والی بریانی بنا رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو ایک ساتھ ہی بنا سکتے ہیں میں تیہ والی بریانی میں ایزی رہتا ہے مجھے ایزی رہتا ہے اور ہم نے اس میں کورما ڈال دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سے آلو بخارے تھوڑا سے آلو بخارے پودینے کے پتے تھوڑا سے ہری میرچر ڈالیں گے بڑی والی اسی لگنگ کے لئے اچھے اسے ڈسپلی کے لئے بہت اچھی رکھتی ہیں ہم نے پیس کے بھی ڈالیں ہیں چاول کے ایک لئے اور ڈالیں گے چاول کے ایک لئے اور ڈال کر ہم اس کو پھیلہ لیں گے اچھی طرح سے اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اگر میری کوئی مسٹیک ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا میں اس ویل میں نیو ہوں تو مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت سکت ضرورت ہے پلیز مجھے سپورٹ کریے گا اگر میری کوئی مسٹیک ہو تو آپ لوگ مجھے نظر انداز کریے گا اگر میری مسٹیک ہو دیکھیں ہم نے دوسری لئے لگا دیا دوسری لئے کے اوپر بھی ایسی مسارہ ڈالیں گے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی مجھے سبسکرائب کر دیں تو آپ لوگ کے بہت میری بہبانی ہوگی دیکھیں ہم نے دوسری لئے ڈال دی ہے اس کے اوپر جو میں بچے وے چاول ہیں اب میں وہ ڈال دوں گی اب میں بچے وے چاول ڈال دی ہیں اس کے اوپر اس کے شریف مجھے میں پانی میں پانی میں جھول سے ہیں اگروں کو دیکھで ہمیں پشک چاول ڈال دین ہوں میں سپرنکل کل کر دیا یہ اوپر جو میں نے آپ کو پیاز اور آئلingen بتائے تھا ایک پیاس اور تھوڑا سوئل ڈال کے میں اس کو بھگار بناوں گی اس کا اور جیسی پیاس براؤن ہوگی اس کے اوپر بھگار لگا کر اس کے اوپر بھگار لگا کر پھر ہم بریانی کو دم کرنے رکھیں دم پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے اب اس پر ہم لوگ ڈالیں گے تھوڑا سا دو تین ڈروپس میں ڈالوں گے بریانی ایسنس کے اب ایک کپڑا گیلہ کر کے ڈھککن پر لگا کر ہم میں اپنی بریانی کو دم دوں گی ٹھیک ہے اتویز آج پر پہلے دس پھل رکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں اگر بھاپ آگئی ہے تو پھر آپ ہلکی آج کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں دیکھ کرتی ہوں اس میں بھاپ آئی کے دیکھیں اس میں بھاپ آگئی ہے جب اس میں بھاپ آجا تو پھر آپ اس کی آج سلو کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے شکل سے اتنی مزیدار لگ رہی ہے تو آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ لوگ کو ضرور مزیگی لگی گی میں نے ڈیش آؤٹ کر دی ہے دیکھیں آپ لوگ کتنی زبردست لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی تھی آپ لوگ ضرور مزیگی کریں گا مجھے کریں گا